موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز عدد میں نکاح کیس خاور مانکہ کے عدم اعتماد پر جج کا کیس ٹرانسفر کے لیے ہائی کورٹ کو خط پیریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ عدد میں نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنانا پری پلان ہے انصاف کا قتل ہے یہ وہ کیس ہے جو دو دن میں مکمل ہو چکا تھا تربت سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس کھائی میں جاگری خواتینوں بچوں سمیت اٹھائیس افراد چابہ حق مسافر بس کو حادثہ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا نیپکا بحریہ ٹاؤن راول پنڈی کے دفتر پر چھاپا ریکارڈ قبضے میں لے لیا چھاپا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے مارا گیا ملک ریاس کا کہنا ہے کہ جو چاہے ظلم کرو وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا سیاست میں واپسی کے بعد سابق گورنر اشرتالعباد کے سیاسی رابطے اشرتالعباد کا کہنا ہے کہ مفاہمت کی سیاست ہی ملک کو درپیش بہرانوں سے نکال سکتی ہے سیاسی استحقام پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے سن کے کئی شہروں میں درجہ حرارت پچاس ٹگری سے اوپر چلا گیا کراچی میں ہیٹ، بیف کا خطرہ، مہک میں موسمیات تھے خبردار کر دیا شمالی علاقہ جات میں چند مقامات پر بالش کا امکان ہیڈلائن سے اپنے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقا www.ecofreshcanada.ca www.ecofreshcanada.ca Work, PNP and PR visas Get startup visas, work permit and business visas We rise by lifting others Lie to immigration حقوق کے منافی ہے انصاف کا قتل ہے یہ وہ کیس ہے جو دو دن میں مکمل ہو چکا تھا ہمیں ثبوت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہم عدیہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اسلام آباد میں شبلی فراز کے حمرہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عدت میں نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی طرف سے بیانات مکمل ہو چکے تھے آخر میں جج صاحب پر پریشر ڈالا گیا بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ خاور مانکہ عدالت کو کہہ رہے تھے مجھے دس منٹ کا وقت چاہیے عدالت نے خاور مانکہ کو دس منٹ سے زیادہ کا وقت دیا خاور مانکہ نے عدالت میں بہت غیر اخلاقی گفتگو کی رہنما تحریک انصاف شبلی فراز کا کہنا ہے کہ خاور مانکہ نے عدالت میں بہت بری زبان استعمال کی بہت ہی پہش باتیں کی عدالت کو خاور مانکہ کو روک دینا چاہیے تھا خاور مانکہ کی باتیں اخلاق سے گری ہوئی تھی ہمیں معلوم ہے اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورڈ اسلام آباد شاہرو ارجمن بانی پی ٹی امران خان اور بشرا بی بی کی عددت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنائے بغیر چلے گئے عددت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف دائر اپیلوں پر سماس سیشن جج شارو ارجمن کی عدالت میں ہوئی کیس کی سماس شروع ہوئی تو جارو ارجمن نے استفسار کیا سرکاری وکیل رزوان عباسی آئے ہیں یا نہیں جس پر مابون وکیل نے بتایا کہ رزوان عباسی سپریم کورٹ میں تھوڑا وقت دے دیں اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت کے باہر پی ٹی آئی کے وقلہ نے خاور مانکہ پر حملہ کر دیا حملے میں لاتوں گھوسوں کا آزادہ نہ استعمال ہوا بعد ازا اسلام آباد کے ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت کے باہر پی ٹی آئی کے وقلہ نے خاور مانکہ پر حملہ کیا خاور مانکہ سابق وزیر عظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بوشہ بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی مقدمی میں عدالت میں پیش ہوئے تھے سماعت ختم ہوتے ہی جسے خاور مانکہ عدالت سے باہر نکلے تو پی ٹی آئی کے وقلہ نے حملہ کر دیا بلوچستان میں مسافر بس گہری کھائی میں گر جانے سے خاواتین اور بچوں سمیت اٹھائی سفرات جابہک ہو گئے مزید احوال اس سپورٹ میں بلوچستان میں مسافر بس گہری کھائی میں گر جانے سے خاواتین اور بچوں سمیت اٹھائی سفرات جابہک ہو گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق تربت سے کوئیٹ آنے والی مسافر کوچ واشک کے علاقے میں حادثہ کا شکار ہوئی بس گہری کھائی میں گرنے سے 28 افراد جاوہا کو قائدی گر زخمی ہو گئے جن میں خواتین و بچے بھی شامل ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق مسافر بس کو حادثہ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹی میں جائے حادثہ پر پہنچیں اور لاشوں اور زخمیوں کو نکال کر سیول اسپتال بسیمہ منتقل کیا گیا بعد ازہ زخمیوں کے وزید علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے حکام کے مطابق حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہیں جن میں سے بیشتر کی حالت تشویش نہ کے جس کی وجہ سے حلاکتوں میں اضافی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے لیویز حکام کا کہنا ہے کہ بس میں ڈرائیور دو کنڈیکٹر سمیت 48 افراد سوار تھے تبیم داد دینے کے بعد مزید علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کر دی جائیں گے لاشیں سیول اسپتال بسیمہ میں شناحت کے لیے رکھی گئی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے واشک کے قریب طربہ سے کوئٹہ جانے والی بس کے کھائی میں گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے محسن نکوی نے کہا ہے کہ افسوسناک حادثے میں جانی نقصان پر دلی رنج اور صدمہ ہوا جاباک افراد کے لوحکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے جاباک افراد کے لوحکین سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد سہت یابی کے لیے دعا بھی کی نائب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں چھاپے پر مالک ریاس کا رد عمل سامنے آ گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں نائب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں چھاپے پر مالک ریاس کا رد عمل سامنے آ گیا بحریہ ٹاؤن کے مالک مالک ریاس نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ٹوئٹ میں نائب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر میں چھاپے مارنے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مالک ریاس وعدہ موف کبھا نہیں بنے گا جو چاہے مجھ پر ظلم کرو واضح ہے کہ گزشتہ روز نائب کی ٹیم نے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے فیس ٹو کے آفیس میں چھاپا مارا چھاپا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لئے مارا گیا اس ذوران نائب ٹیم نے حملے سے پوچھ کچھ کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا دفتر بھی سیل کر دیا گیا نائب نے راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے دفتر پر چھاپا مار کر اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا جبکہ ملک ریاض نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی وعدہ معاف گوا نہیں بنیں گے ذرائع کے مطابق نائب کی سولہ رکنی ٹیم نے القادر یونیورسٹی کی تحقیقات کے سلسلے میں بحریہ راولپنڈی کے کارپوریٹ دفتر پر چھاپا مارا جہاں سے اہم ریکارڈ قبضے ملیا چھاپے کے دوران نائب اور پولیس نے بحریہ ٹاؤن کے دفتر کا چاروں اطراف سے گہراؤ کیا جبکہ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری بحریہ ٹاؤن کے دفاتر کے باہر موجود رہی اور بحریہ ٹاؤن جانے والے راستے کو سیل کر دیا تھا نائب کی ٹیم نے تقریبا سوہ گھنٹے تک ہیڈ آفیس میں تلاشی لی اور پھر کارپوریٹ ہیڈ آفیس ون اور ٹو جبکہ چیف ایگزیکیٹیو آفیس شکایتی دفتر کو بھی سیل کر دیا سیاست میں واپسی کے اعلان کے بعد سابق گورنر اشرت علیبات نے سیاسی رابطے شروع کر دیئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سیاست میں واپسی کے اعلان کے بعد سابق گورنر اشرت علیبات نے سیاسی رابطے شروع کر دیئے دوبائی میں سابق گورنر سنڈ ڈاکٹر اشرت علیبات ہان اور پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے ملاقات میں مستقبل میں رابطے و ملاقاتوں کا سلسلہ بحال رکھنے پر اتفاق کر لیا دوبائی میں سابق گورنر سن سے پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر شیر اوزل مروت کی ملاقات ہوئی ملاقات تین گھنٹے جاری رہی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلیں خیال کیا گیا سابق گورنر سن نے کہا کہ سیاسی استحقام پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے مفاہمت کی سیاست ہی ملک کو درپیش وہرانوں سے نکال سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ کی پی کے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کا وفاق اور ایسا ہی افسی کے ساتھ تعاون اچھا شگون ہے مفاہمتی اقدامات ہی سے وفاق اور صوبے کی ترقی میں مدد ملے گی ڈاکٹر اشرتلیباد نے مزید کہا کہ انتظامی اور گورننس کے معاملات کو سیاسی اختلافات سے الگ رکھنا چاہیے بامائنی باتچیت سے ہی موجودہ سیاسی درجہ حرارت کم کیا جا سکتا ہے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اشرتلیباد کی سیاسی بصیرت اور معاملہ فہمی کے سف معطرف اور قائل ہیں ملاقات میں دونوں رہنماؤں میں مستقبل میں رابطے ملاقاتوں کا سلسلہ بحال رکھنے پر اتفاق کیا شہر قائد میں ممکنہ ہیٹ ویو کے خطرے کے پیش نظر سرکاری اسپتالوں کے انتظامیہ اور طبیعی عملے کو الرٹ رہنی کی ہدایت کی گئی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں مولک کے بیشتر شہروں میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے شہر قائد میں ممکنہ ہیٹ ویو کے خطرے کے پیش نظر سرکاری اسپتالوں کی انتظامیہ اور طبیعی عملے کو الرٹ رہنی کی ہدایت کی گئی ہے مختلف اسفتالوں میں خصوصی ہیٹ اسٹروک وارڈز فی قائم کر دیے گئے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق دادو اور مہنجو دادوں میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ نواف شاہ سبی اور سکھر میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا بہاولپور میں 49 ڈی جی خان مولتان اور ڈی آئی خان میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق دربت سرگودھا ساہیوال اور فیصل آباد میں درجہ حرارت 47 جبکہ حیدر آباد اور جہلم میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا بنو اور مٹھی میں 45 جبکہ چکوال میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا محکمہ موسمیات کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر بالائی خیبر پختونخواہ اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شام، رات میں آندھی، چھکڑ چلنے اور گرہ چمہ کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے دیر، سوات، ایپٹ آباد، مان سہرہ، کوہستان، شانگلہ، قرم، باجور میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے جبکہ اٹک، چکوال، راولپنڈی، جہلم، گجرات، گجرہ والا، سیالکورٹ کے چند مقامات پر بارش کا امکان ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور ایپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی